السلام علیکم ناظرین The informative ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کی سزائے موت کا 179 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد میں جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں جسٹس شاہد فضل کریم اور جسٹس نظر محمد پر مشتمل تن لکنی خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیز میں سزائے موت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جسٹس وقار سیٹ اور جسٹس شاہد فضل کریم نے فیصلہ تحریر کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد فضل کریم نے سزائے موت سنائی جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نظر اللہ اکبر نے اختلافی نوڈ لکھتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کی ٹیم غداری کیز کا مقدمہ ثابت نہیں کر سکی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا ان پر آئین پامال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ مجرم ہے لہٰذا پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درامت کرائیں اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملے تو ان کی لاش کوڈی چوک میں اسلام آباد میں کھسیٹا جائے اور تین دین تک لٹکائی جائے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کو دفاع اور شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا دو ہزار تیرہ میں شروع ہونے والا مقدمہ دو ہزار انیس میں مکمل ہوا کیس کے حقائق دستاویزی شکل میں موجود ہیں تین نومر دو ہزار ساتھ کو پرویز مشرف نے ملک میں ایمنڈنسی نافذ کرتا ہوئے آئین موتل اور میڈیا پر پابندی آئیت کر دی تھی جبکہ چیف جسس پاکستان افتخار چودری سمیت سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کو گھروں میں نظر بند کر دیا تھا پاکستان میں آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت آئین کو توڑنا اور اس کام میں مدد کرنا ریاست سے سنگین بغاوت کا جرم ہے جس کے سزا پانسی ہے سابق وزیراعظم ممار شریف نے چھبیس جون دو ہزار تیرہ کو انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کو خد لکھا جس پر وزارت داخلہ نے ایف آئی ایک کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جس نے سولہ نومبر دو ہزار تیرہ کو ریپورٹ جمع کرائی لا ڈیویزن کے مشاورت کے بعد تیرہ دسمبر دو ہزار تیرہ کو پر وزیر مشرف کے خلاف شکایات درج کرائی گئی جس میں ان کے خلاف سب سے سنگین جن متعدد معاقب پر آئین محتل کرنا بتایا گیا پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چھ سال سے زائد چلا وہ صرف ایک دفعہ دالت میں پیش ہوئے اور پھر ملک سے باہر چلے گئے خصوصی عدالت کی متعدد دفعہ تشکیل نو کی گئی اور ججز بدلتے رہے